لکھنو میں دہشتگردی کے خلاف قومی اتحاد کانفرنس میں شیعہ اور سنی علماء اکرام نے دہشتگردی کے خلاف متعید ہونے کی اپیل کرتے ہوئے انتہا پسندی اور تکفیری دہشتگردی کے فروغ میں آل سعود کے کردار کی مضمت کی تفصیلی ریپورٹ کے ساتھ لکھنو سے سرور مسائل لکھنو میں دہشتگردی کے خلاف قومی اتحاد کانفرنس کا احتمال کیا گیا جس میں تمام مزاہب کے علماء اور دانشونانی قوموں ملت نے شرکت کرتے ہوئے عالمی دہشتگردی کی شدید الفاظ میں مضمت کی دہشتگردی کے خلاف قومی اتحاد کانفرنس میں شرکت کرنے والے تمام مذہب کے مذہبی رہنماؤں نے عالمی دہشتگردی کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے دنیا بھر کے امن پسند مالک اور عوام سے دہشتگردی کے سردے باب کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی پرزور اپیل کی اس قومی اتحاد کانفرنس میں شیعہ سنی و صوفی علماء اکرام نے دنیا کے تمام مسلمانوں سے اختلافات کو دور کر کے ملی اتحاد کو وقتی اہم ترین ضرورت قرار دیا مہین دہشتگردی کو فروق دینے والے ممالک امریکہ اسرائیل اور سعودی عرب کو سخت تنقید کے نشانہ بھی بنایا اس اتنا بڑھ گیا ہے آت اکواد کہ ان کے کٹرول سے خود باہر ہو گیا ہے اب سعودی عرب روکنا چاہے تو بھی نہیں روک سکتا اور اگر اسرائیل روکنا چاہے تو بھی نہیں روک سکتا اور اس کے لیے علماء کو سامنے آنا ہوگا ہر فرقے کے ہر بسلے کے علم کو سامنے آ کر یہ بتانا ہوگا کہ یہ خلاف اسلام ہے یہ دشمن اسلام کو دشمن ان کی شادیشیں ہیں یزید جو چیز چاہ رہا تھا عالم اسلام میں جو دہشتگردی پھیلا رہا تھا وہی یزیدیت جو ہے اس وقت آئی ایس آئی ایس کی شکل میں تالیبان کی شکل میں لشکرِ طیبہ کی شکل میں جیشِ محمد کی شکل میں کھول کر سامنے آ گئی ہے سوری دنیا کے اقوام جتنے اتدال پسند محبت پسند لوگ ہیں ان طبعا تمام لوگوں کو جو ہے اس کا شکار کیا جا رہا ہے اور ہم یہ کہیں گے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کی جتنی قومیں ہیں جس میں اتدال پسند رہنماں ہیں وہ سب سامنے آئے اور آ کر دہشتگردی کا مقابلہ کریں شرکہ نے اسی طرح پر ہندوستان کی دیگر ریاستوں میں بھی قومی اتحاد کانفرنس کے نقاط کا اعلان کیا موسیقی